ناظرین اگرامی ترکی میں آنے والے زلزلے کے بعد عالمی سطح پر کئی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں جس نے حیران کن اور تشویشناک سوالات اٹھائے ہیں برطانیہ جرمنی اور ہارلینڈ کو کیسے علم ہوا کہ ترکی میں زلزلہ آنے والا ہے انہوں نے تین دن قبل ہی ترکی میں قائم اپنے کونسلیٹ کیوں بند کروا دیئے کیا اگلا ٹارگٹ پاکستان ہے کیا اس سب کے پیچھے یہوریوں کا ہاتھ ہے کس طرح سے اس زلزلے کی پیشگوئی قبل از وقت ہی کر دی گئی تھی آج کی اس قیمتی ویڈیو میں ہم آپ کو ترکی کے حال یا زلزلے کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو پیر کی صبح شام کی سرحد کے قریب ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں شدید زلزلے کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق چھ ہزار سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے زلزلے کا مرکز غازی انتیب کے شہر کے قریب کا علاقہ تھا اور پہلے شدید جھٹکے کے کچھ ہی دیر بعد جہاں ایک اور زلزلہ آیا اور آفٹر شاکس کا سلسلہ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی جاری رہا ماہرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ زلزلہ اتنا ہولناک کیوں تھا اس زلزلے کی شدت 7.8 ریکارڈ کی گئی اور سرکاری حکام کے مطابق یہ ایک بڑا زلزلہ تھا زلزلے کا مرکز زیادہ گہرائی پر نہیں تھا یہ گہرائی 18 کلومیٹر تھی اسی لیے متاثرہ علاقے میں کئی امارتیں مندم ہو گئیں یونیورسٹی کالیج آف لندن کے قدرتی آفات پر تحقیق کے شعبے رسک اینڈ ڈیزاسٹر ریڈکشن سے منسلک پروفیسر جویا فاروہ کے مطابق پچھلے تمام برسوں کے محلک ترین زلزلوں کو دیکھا جائے تو گزشتہ دس برسوں میں صرف ایسے دو زلزلے آئے جن کی شدت پیر کے روز ٹرکی میں آنے والے زلزلے کے برابر تھی اور اس سے پہلے کے عشرے میں ایسے چار زلزلے ریکارڈ کیے گئے تاہم کسی بھی زلزلے سے آنے والی تباہی کا انحصار صرف اس پر نہیں ہوتا کہ اس کی شدت کیا تھی اس کے علاوہ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ زلزلہ شدہ علاقے میں امارتیں کس قدر مضبوط یا کمزور تھی موزز خواتینوں حضرات یونیورسٹری آف پورٹ سمیت میں آتش فشاؤں پر تحقیق کی ماہر ڈاکٹر کارمند سولانا کہتی ہے کہ بدقسمتی سے جنوبی ترکی اور خاص طور پر شام میں ایسی امارات کی تعداد کم ہے جو زلزلے کے جھٹکوں کو برداشت کر سکتی ہیں اسی لیے زلزلے سے تباہی سے بچنے کا انحصار امدادی کاروائیوں پر ہے آئندہ چوبیس گھنٹے اس حوالے سے انتہائی اہم ہیں کہ ان میں کتنے لوگوں کو زندہ نکال لیا جاتا ہے اور تاریس گھنٹے گزرنے کے بعد زندہ بچنے والوں کی تعداد بہت کم رہ جائے گی ترکی اور شام کی سرحد کے قریب اس علاقے میں گزشتہ سو سال میں کوئی شدید زلزلہ نہیں آیا اور کوئی ایسی علامات بھی نہیں دیکھی گئی جن کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں اتنا شدید زلزلہ آ سکتا ہے اسی لیے دوسرے علاقوں کی نسبت یہاں زلزلے کے بچاؤں کا نظام قدر کم تھا ترکی میں تباہی مچانے والا یہ زلزلہ روان صدی کے سب سے بڑے زلزلوں میں سے ایک تھا لیکن یہاں یہ سوال بھی سر اٹھا رہا ہے کہ برطانیہ جرمنی اور ہالینڈ ترکی کے زلزلے سے کیسے آگا ہو چکے تھے انہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہاں قیامت سورہ برپا ہونے والی ہے دراصل ان ممالک نے تین دن پہلے ہی یہاں موجود اپنے اپنے سفارت خانے بند کروا دیئے اور اپنے لوگ تک واپس بلوا لیئے برطانیہ جرمنی اور ہالینڈ نے سفارت خانے بند کرتے ہو یہ بیان دیا کہ ترکی میں دہشتگردی کا خطرہ ہے اس لیے ہم یہاں سے جا رہے ہیں آپ ذرا سوچیں کہ یہ کس جانب اشارہ ہے سفارت خانے بند ہونے کے ٹھیک چوتھے دن زلزلے کی صورت میں قدرتی آفت ترکی پر ٹوٹ پڑتی ہے ترکی کی تاریخ میں آج تک اتنا خوفناک زلزلہ نہیں آیا کہ دس کے دس شہر صفائے ہستی سے مٹ جائیں قدرتی آفات کسی کو بتا کر تو نہیں آتی تاہم برطانیہ جرمنی اور ہارلینڈ کے بیانات کو سامنے رکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیا یہ مین میٹ تھا کیا یہ کوئی ایکسپیرمنٹ کیا گیا تھا جس کی نتیجے میں اتنی تباہی ہوئی معاملہ ترکی کا تھا یہی وجہ ہے کہ ان موالک نے دہشتگردی کا نام لیا اور وہاں سے بھاگتے بنے ترک صدر رجب طیب اردوگان نے خفیہ طریقے سے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے جس کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ اصل حقائق جل سامنے آ جائیں گے اور موجودہ صورتحال میں ترکی کسی پر الزام بھی نہیں لگا سکتا ناظرین اگرامی دوسری جانب ایک حیران کن حقیقت یہ بھی ہے کہ ترکی میں آنے والے تباہ کن زلزلے کی پیشگوئی قبل از وقت ہی کر دی گئی تھی نیدل لینڈ سے تعلق رکھنے والے تحقیق کار فرینگ ہوگر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پوٹر پر کچھ روز قبل اس خطے میں بڑے زلزلے کی پیشگوئی کی تھی فرینگ ہوگر نے تین فروری کو کہا تھا کہ جل یا بددیر جنوبی وسطی ترکی اردن شام اور لبنان میں سات اشاریہ پانچ شدد کا زلزلہ آئے گا ان کے زلزلے سے متعلق پیشگوئی تین روز بعد ہی سچ ثابت ہو گئی اور فرینگ ہوگر نے پاکستان سمیت دیگر ایشائی ممالک کے حوالے سے بھی پیشگوئی کر رکھی ہے کہ پاکستان اور اس سے ملحقہ علاقوں میں بھی سخت زلزلہ آ سکتا ہے یہ پیشگوئی بہت سے اہم سوالات کو جنم دے رہی ہے سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ترکی کے ساتھ بہت سے دیگر ممالک کی سرحدیں بھی ملتی ہیں لیکن کسی بھی پڑوسی ملک میں زلزلے کا احساس تک نہ ہوا اور ترکی کے کئی شہر مریہ میٹ ہو گئے ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمیشہ اسرائیل کے ہمسائے ممالک میں ایسی آفتیں کیوں آتی ہیں جو کہ سب کچھ تحس نحس کر کے رکھ دیتی ہیں اور اسرائیل میں ایک درخت کا پتہ بھی نہیں ٹوٹتا یقیناً اس سب کے پیچھے یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کر ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر جس ملک پر چاہتے ہیں کہہر ڈھا دیتے ہیں یہودی پچھلے دو سو سالوں سے ون ورڈ آرڈر لاغو کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں آج بھی یہودیوں کی خفیہ تنظیم نے دنیا کے بڑے ممالک کو اپنی مٹی میں کر رکھا ہے بینک ہو یا کاروبار ہو دنیا بھر کی میشت ہو یا پھر فلم انڈسٹری سب پر ان کا ہی راج چلتا ہے جبکہ امریکہ اور اسرائیل ترک صدر رجب طیب اردوگان سے خوفزدہ ہیں کیونکہ ترکی نے معایدہ لوازن کے ختم ہوتے ہی عام اعلانات کر رکھے ہیں این ممکن ہے کہ ترکی میں آنے والا یہ زلزلہ اسرائیل اور امریکہ کی کسی خفیہ ٹیکنالوجی کا شاخصانہ ہو موزز خواتین و حضرات دوسری جانب ماہرین کہتے ہیں کہ ہماری زمین کی بیرونی سطح مختلف سطح کے ملاب سے بنتی ہے جنہیں پلیٹس کہا جاتا ہے یہ پلیٹس پرندوں کے گھوصلوں کی مانت ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں اکثر پلیٹیں حرکت کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن مختلف پلیٹس کے درمیان رگڑ کی وجہ سے ان میں حرکت نہیں ہو پاتی اور کبھی کبھار ان کے درمیان دباؤ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایک پلیٹ اچانک اپنی جگہ سے کسک جاتی ہے جس سے زمین کی سطح ہل جاتی ہے پیر کو ترکی میں آنے والے زلزلے میں شمال کی جانب حرکت کرتی ہوئی اریبین پلیٹ اور اناتولین پلیٹ میں رگڑ پیدا ہو گئی تھی ماضی میں آنے والے بڑے بڑے زلزلوں میں مختلف پلیٹوں کے درمیان رگڑ سے تباہی ہوئی تیرہ اگست اٹھارہ سو اکیس کو بھی ترکی کے انہی علاقوں میں سات اشارہ چار کی شدت کا زلزلہ آیا تھا تاہم اس کی شدت پیر کے زلزلے سے خاصی کم تھی اس کے باوجود اس زلزلے کے نتیجے میں یہ علاقہ بری طرح سے متاثر ہوا تھا اور صرف حلب کے شہر میں سات ازار امواز ریکارڈ کی گئی تھی انیسویں صدی کے اس بڑے زلزلے کے ایک برس بعد تک اس علاقے میں آفٹر شاکس آتے رہے پیر کی صوبہ ترکی کے زلزلے کے بعد بھی جھٹکوں کا سلسلہ بہت دیر تک جاری رہا اور سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ماضی کے شدید زلزلے کی طرح اب بھی ترکی میں آفٹر شاکس آتے رہیں گے زلزلوں کی پیمائش کے لیے آج کل جو پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے اسے مومیٹ مینیچیوڈ سکیل کہا جاتا ہے اس پیمانے پر دو اشاریہ پانچ سے کم کی شدت کے جھٹکے کو محسوس نہیں کیا جا سکتا اور یہ آلہ اس کی پیمائش نہیں کر سکتا تاہم پانچ تک کی شدت کا زلزلہ ریکارٹ کیا جا سکتا ہے اور اتنی شدت کے زلزلے سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا سات اشاریہ آٹھ کی شدت کے جھٹکے کو ایک بڑا زلزلہ کہا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں عموماً خاصی تباہی ہوتی ہے کچھ ایسا ہی ترکی کے ساتھ ہوا اس ناغہانی آفت پر ہم ترک قوم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ترکی پر اپنا خصوصی رحم فرمائے اور عالم اسلام کو شر پسند اناثر کی سادشوں سے محفوظ رکھے آمین سمہ آمین جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستو سے شیئر کر دیجئے گا اور ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکھے باندھ